سنما شوکین ساب کا سواغت کرتا ہے آج ہم بات کرنے والے ہیں ویک آب دیت کے بارے میں یہ کہانی ہے بین نام کے ایک آدمی کی جس کی پتنی کو کچھ چائنیز گینگسٹر مار گراتے ہیں لیکن انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ بین کا اتحاس کیا ہے کہانی کی شروعات ہوتی ہے اور ہم بین آرچر کو دیکھتے ہیں جو ایک سوفے پر بیٹھا ہوا ہے اور کچھ سوچ رہا ہے اسے دیکھ کر کے ایسا لگ رہا ہے کہ اس نے ابھی کچھ نہ کچھ تو ایسا کیا ہے جو سب کو ہلا کر کے رکھتے گا یہاں سے کہانی جاتی ہے فلیش بین ہم بین کو دیکھتے ہیں ایک کار میں وہ کچھ گاریوں کا پیچھا کر رہا ہے جس کے اندر ایک بچی ہے جسے کچھ لوگوں نے کڈنیپ کیا ہے اور لے کر کہاں سے بھاگ رہے ہیں بین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس لڑکی کو بچائے تھوڑی دیر کے بعد وہ اس لڑکی کو بچا لیتا ہے لیکن ان کے آگے ہی ایک ٹرک تھا ان ساری چیزوں کے دوران اس ٹرک کا بیلنس خراب ہو جاتا ہے اور دیرے دیرے کر کے وہ ٹرک آگے بڑھنے لگتا ہے بین کی کار کی طرف یہ فلیش بے کہیں پہ رک جاتا ہے اور ہم دوبارہ دیکھتے ہیں بین کو بین جی صوفے پہ بیٹھا ہے اس کے سامنے دو لاشیں پڑی ہوئی ہیں لاشوں کو دیکھنے کے بعد ہمیں پتہ لگتا ہے کہ بین کتنا خطرناک ہے اور وہ کیا کر سکتا ہے دوسری طرف ہم سن کوان نام کے ایک چینیز گینگسٹر کو دیکھتے ہیں جو اپنی پتنی کے ساتھ انٹی میٹ ہو رہا ہے انٹی میٹ ہونے کے بعد جب اس کی پتنی اس سے کچھ سوال پوچھتی ہے تب وہ بھڑک جاتا ہے اور مار گراتا ہے اپنی پتنی کو تب ہی ہم بین کو دیکھتے ہیں جو کسی کو کہتا ہے کہ اب وہ ان ساری دنیا کو چھوڑنا چاہتا ہے وہ پاپ کے راستے پر نہیں چلے گا اسے ایک اچھا انسان بننا ہے اپنے پریوار کے لیے اور وہ یہاں سے نکل جاتا ہے تھوڑے سمیہ کے بعد ہمارے سامنے ایک شپ کا درشیہ آتا ہے اندر ہم بہت سارے چائریز امیگرینٹس کو دیکھتے ہیں جنہیں illegal طور پر ایک جگہ سے دوسرے جگہ پہ لے کر کے جایا جا رہا ہے کسٹم والوں کو بھی پتا لگ جاتا ہے اس بارے تب میک نام کا سپاہی آتا ہے ان سب پہ ریڈ مارنے کے لیے یہاں کے پورے کے پورے بندرگاہ کو گھید لیا گیا ہے تاکہ میں ایک ہر جگہ کی تلاشی لے سکے لیکن یہاں پر جتنے بھی گینگسٹرز ہوتے ہیں انہیں بھی اس بارے میں پتا لگ جاتا ہے وہ حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اب چاروں طرف سے گولی باری ہو رہی ہے یہ گولی باری بہت دیر تک چلتی ہے جس میں کچھ ماسوم امیگرینٹس بھی مارے جاتے ہیں اور گینگسٹرز بھی گینگسٹرز جلدی ہی بھاگ جاتے ہیں وہ تھوڑی دیر تک ان کے ساتھ رہتی ہے اور جیسے ہی اسے پتا لگتا ہے کہ کچھ امیگرینٹس کو پکڑا گیا ہے وہ نکل پڑتی ہے بندرگاہ کے طرف بین ایسے ہی اپنے بچے نیکولیس کے ساتھ کھیلتے رہتا ہے دوسری طرف ہم میک کو دیکھتے ہیں جس کے سامنے بہت سارے امیگرینٹس ہیں وہ اپنے لوگوں کو کہتا ہے کہ ان لوگ چینیز امبسی سے کانٹیکٹ کریں اور ان سارے امیگرینٹس کو واپس بھیجوا دیا جائے یہاں پر سنتھیا بھی آئی ہوئی ہے وہ ان سب کی ریپورٹ بناتی ہے پرنت میں جا کر کے بات کرتی ہے میک سے تھوڑی دیر بات کرنے کے بعد وہ کہتی ہے کہ یہ سارے بچے لگ بگ آنات ہیں اسی لئے انہیں یہاں پر لیا گیا ہے غلط کام کروانے کے لئے یہ اگر واپس بھی گئے تب ہی ان کی زندگی بہتر نہیں ہونے والی اسی بچ سنتھیا کی نظر پڑتی ہے ایک بچی پہ جس کا نام ہے کیم کیم کی عمر ہے چودہ سال وہ میک سے کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ کیم کی کسٹڈی تو مجھے دے میں پوری کوشش کروں گے کہ اس کی زندگی کو اور بہتر بنا سکتا یہ ہمارے ساتھ ہی رہے گی شروع میں میک منع کرتا ہے لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ مان جاتا ہے تب سنتھیا کیم کو لے کر کے چلی آتی ہے گھر پہ اور وہ ساری باتوں کو بتاتی ہے بین سے بین کو کوئی اعتراج نہیں ہے کیم کے یہاں ہونے سے وہ اس سے بات کرتا ہے لیکن کیم بہت زیادہ ڈری ہوئی ہے وہ کچھ بھی نہیں بھوگتی تب بین اسے چوکلیٹ آفر کرتا ہے تاکہ ان کے بیچ کچھ بات چیت ہو سکے کیم چوکلیٹ کھانے لگتی ہے رات ہونے کے بعد سنتھیا اسے سلا دیتی ہے لیکن جیسے ہی وہ لائٹ آف کرتی ہے کیم کہتی ہے کہ لائٹ جلتے ہوئے رہنے دو مجھے اندھیرے میں ڈر لگتا ہے سنتھیا لائٹ آن چھوڑ کے چلی جاتی ہے بین کے پاس یہ دونوں ایک ساتھ کچھ سمیے بٹاتے ہیں انہیں دیکھ کر کے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک ساتھ ہی دونوں بہت ہی زیادہ خوش ہے تب ہی ہمارے سامنے لاؤس انجلیس ایرپورٹ کا درشیہ آتا ہے یہاں پر سن کوان آتا ہے کوان دیکھتا ہے کہ امریکہ میں جو اس کا بزنس دیکھتا ہے وہ یہی پر کھڑا ہے جس کا نام ہے انڈیو ہے کوان بہت ہی زیادہ غصے میں ہے وہ انڈی سے کہتا ہے کہ وہ بچی کیم کہاں پہ ہے مجھے کسی بھی حالت میں وہ چاہیے یہ سارے لوگ کیم کو ہی ڈھونڈ رہے ہیں دوسری طرف ہم کیم کو دیکھتے ہیں جسے لے کر کے سنتھیا کہی ہوئی ہے جج کے پاس ان کے ساتھ بین بھی ہے وہ کیم کی لیگل کسٹڈی لینا چاہتی ہے جج کہتا ہے کہ میں پرسنلی تم لوگ کو ایک صلاح دینا چاہتا ہوں جتنا ہو سکے ان ساری چیزوں سے دور رہو یہاں پر چینیز مانسٹرز کا ایک بہت بڑا کیروہ ہے وہ کبھی بھی اس بچی کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے تمہیں اس بچی سے دور رہنا چاہیے سنتھیا کہتی ہے کہ نہیں یہ بچی ہمارے ساتھ ہی رہے گی یو لڈی بہت ہی زیادہ پریشان ہے اس نے اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے ماتا پیتا کو مرتے ہوئے دیکھا ہے وہ ان چیزوں سے باہر نہیں آ پا رہے ہیں اگر اب اس کے ساتھ کچھ بھی غلط ہوا تب کہیں یہ زندہ بھی نہ بچے اب کیم ہماری ذمہ داری ہے اور میں چاہتی ہوں کہ تم اسے لیگل بناو ان ساری باتوں کو سننے کے بعد جج بھی مان جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم لوگوں کو بہت چوکرنا رہنا پڑے گا میں اس کی لیگل کسٹڈی تم لوگوں کو دے دیتا ہوں اسی طرف ہم میک کو دیکھتے ہیں جو باقی امیگرنٹ سے بات کر رہا ہوتا ہے پھر وہ سیدھا پہنچتا ہے قوان کے پاس تب ہمیں پتہ لگتا ہے کہ میک بھی کرپٹ ہے وہ قوان کے لیے کام کرتا ہے قوان بہت ہی زیادہ گصے میں ہے وہ میک کو کہتا ہے کہ کم کہاں پہ ہے اسے ڈھونڈو قوان کہتا ہے کہ وہ بلکل سرکشی جگہ پہ ہے سنثیا نام کی لڑکی کے ساتھ مجھے اسے وہاں ہی بھیجنا صحیح لگا ورنہ ڈیٹینشن سینٹر میں اسے بھیجنا پڑتا اور وہاں سے نکالنا شاید مشکل ہو جاتا مگر سنثیا کے پاس اسے نکالنا بلکل بھی مشکل نہیں ہوگا قوان کہتا ہے کہ مجھ سے بینہ پوچھے تم نے یہ قدم کیوں اٹھایا میک کہتا ہے کہ تم جاتا سوچ رہے ہو مجھے ایکزیکٹ پتا ہے کہ ابھی وہ لڑکی کہاں پہ ہوگی تم جب چاہو میں اسے تمہارے پاس لے کر کے آ سکتا ہوں قوان کہتا ہے کہ اب یہ کام تم نہیں کرو گے میں کروں گا دوسری طرف ہم سنثیا کو دیکھتے ہیں جو کیم اور اپنے بچے کو لے کر کے آئی ہوئی یا باہر لنچ پہ یہ سارے لوگ ایک ساتھ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں مگر کیم ابھی بھی ڈری ہوئی ہے تب سنثیا نیکولاس کو کہتا ہے کہ کیم کو لے کر کے تم کمرے میں جاؤ اور وہاں اس سے کچھ بات کر تب کہیں اسے اچھا لگے یہ دونوں چلے جاتے ہیں کمرے تب ہی قوان اپنے لوگوں کو لے کر کے چلا آتا ہے اندر یہ چاڑوں طرف سے انداد ان گولیاں چلا رہے ہیں بہت دیر تک یہاں پر گولی باری ہوتی ہے کیم جیسے ہی نوازوں کو سنتی ہے وہ سمجھ جاتی ہے کہ خطرہ ابھی بھی ٹلا نہیں ہے وہ نیکولاس کو لے کر کے بھاگنا شروع کر دیتی ہے یہ لوگ یہاں سے بھاگ کر کے دور جا رہے ہیں قوان جیسے ہی اندر آتا ہے سنتھیا اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے تب وہ اس کا گلہ کاٹ دیتا ہے دوسری طرف ہم انڈی کو دیکھتے ہیں جسے پتہ لگ گیا ہے کہ دو بچے یہاں سے بھاگ رہے ہیں وہ بھی ان کے پیچھے بھاگتا ہے تب ہی بین بھی آ جاتا ہے یہاں پر وہ جب اتنے ساری لوگوں کو دیکھتا ہے تب وہ سمجھ نہیں پاتا کہ کیا ہو رہا ہے اندر آنے کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ سنتھیا کی لاش پڑی ہوئی ہے اس کی لاش کو دیکھنے کے بعد وہ اندر سے ٹوٹ جاتا ہے اور فوٹ فوٹ کے روتا ہے دوسری طرف انڈی ابھی بھی بچوں کا پیچھا کر رہا ہے اسے قوان کال کر کے کہتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے مجھے کسی بھی قیمت پر کیم چاہیے انڈی کہتا ہے کہ میں ان کے پیچھے ہی ہوں بین بہت ہی زیادہ دکھی ہے وہ پہنچتا ہے اپنے ایک دوست کے پاس اور اسے پوری بات بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ دو بچے گائب ہیں کم اور اس کے ساتھ میرا بیٹا نکولس بھی ہے ہمیں کسی بھی قیمت پر اسے ڈھوننا ہے اس کا دوست کہتا ہے کہ وہ اس کا ساتھ دے گا اس کے بچے کو ڈھوننے میں تب بین چلا آتا ہے گھر واپس گھر آنے کے بعد وہ چاروں طرف دیکھتا ہے گھر کو دیکھنے کے بعد اور بھی زیادہ بھاوپ ہو جاتا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ پریوار اب کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا کیونکہ بینہ سنثیا کے ساری چیزیں ہمیشہ کے لیے ادھوڑی رہیں گی وہ اس درد سے اُبھر نہیں پاتا وہ شراب پینا شروع کر دیتا ہے وہ شراب پیتا ہے اور روتا ہے سمیہ ایسے ہی بیٹنے لگتا ہے تھوڑے سمیہ کے بعد یہاں پر کوان کے کچھ لوگ چلے آتے ہیں اور حملہ کر دیتے ہیں بین پر مگر بین بھی تیار تھا وہ بہت ہی زیادہ گصے میں تھا وہ ایک ایک کر کے سب کو مارنا شروع کر دیتا ہے جیسے ہی ان کے دو لوگ مارے جاتے ہیں باقی لوگ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں مگر بین ان کا پیچھا نہیں چھوڑتا وہ بھاگتے جاتے ہیں اور وہ ایسے ہی ان پر اندہ دھن گولیاں چلاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد وہ جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوتا ہے اس کا ایک دوست میکس کال کر کے بتاتا ہے بین کو کہ دو بچے بھاگتے ہی میرے گھر پہ آئے ہیں ان میں سے ایک بچہ تمہارا بیٹا ہے ان باتوں کو سننے کے بعد بین خوش ہو جاتا ہے اور پہنچتا ہے میکس کے گھر پہ اندر جاتے ہی اس کی ملاقات ہوتی ہے اپنے بچے سے وہ اسے گلے سے لگاتا ہے اور رونے لگتا ہے پھر وہ نکولس سے پوچھتا ہے کہ کیم کہاں پہ ہے وہ کہتا ہے کہ اندر سو رہی ہے تب وہ جاتا ہے کیم کے پاس اور اسے کہتا ہے کہ مجھے پوری بات بتاؤ کہ آخر تمہارے پیچھے کون لوگ لگے ہوئے ہیں اور ان کا نام کیا ہے کیم کوان کا نام لیتی ہے ان کے پاس کوئی بھی جواب نہیں ہے وہ نکولس کو سلا دیتا ہے اسے سلانے کے بعد جاتا ہے میکس کے پاس اور کہتا ہے کہ جتنی ہو سکے ساری جانکاریاں ایک اٹھا کرو کون اور انڈی کے بارے میں میں جب تک انہیں نہیں مار دیتا میرا بچا ہوا پریوار سرکشت نہیں ہو پائے گا اور مجھے سنثیا کا بدلہ لینا ہے وہ میکس کو یہ بھی کہتا ہے کہ اگر مجھے کچھ بھی ہو جائے تو ان دونوں بچوں کا دھیان رکھنا تب میکس اسے ملواتا ہے ریمنڈ نام کے آدمی سے ریمنڈ اب چوبیس گھنٹے رہے گا بین کے ساتھ تاکہ اسے کچھ بھی نہ ہو وہ اس کے بوڈی گارڈ کی طرح کام کرے گا ان کا پہلا ٹارگٹ ہے انڈی انہیں پتہ لگتا ہے کہ انڈی ایک ہوتیل میں ہوگا جہاں پر زیادہ تر ویش شائعیں ہوتی ہیں بین پہت جاتا ہے وہاں پر پر جاتے ہی ملتا ہے ایک لڑکی سے وہ لڑکی بتا دیتی ہے کہ انڈی اندر ہی ہے تب یہ لوگ اندر جانے لگتے ہیں لیکن انڈی کے بہت سارے لوگ باہر ہیں جو ان پر اندہ دون گولیاں چلاتے ہیں یہ دونوں بھی تیار رہے تھے یہ لوگ ایک ایک کر کے سب کو مارنا شروع کر دیتے ہیں بین سب کو مار گراتا ہے جیسے ہی وہ اندر داخل ہوتا ہے دیکھتا ہے کہ انڈی ایک لڑکی کے ساتھ انٹیمیٹ ہو رہا ہے بین بہت ہی زیادہ گصے میں ہے وہ بلکل بھی وقت جایا نہیں کرتا اور مار گراتا ہے انڈی کو پورے شہر میں یہ خبر فیل جاتی ہے جیسے ہی میک کو یہ بات بتا لگتی ہے وہ بھی پہنچتا ہے اس ہوتیل میں تب اس کی ملاقات ہوتی ہے الے پی ڈی کے ڈیٹیکٹیب سے جس کا نام ہے ڈیکوشٹا ڈیکوشٹا سمجھ نہیں پاتا کہ میک یہاں پر کیا کر رہا ہے انڈی ایک گینگسٹر تھا اور ایک گینگسٹر سے میک کا کیا لینا دینا ہے میں کچھ بہانہ بناتا ہے اور نکل جاتا ہے یہاں سے اور جا کر کے ملتا ہے کوان سے کوان کو بتاتا ہے کہ مجھے پوری سچائی پتہ لگ گئی ہے انڈی کو کس نے مارا ہے انڈی کو مارنے والا بین آرچر ہے جو سنثیا کا پتی ہے تمہیں شاید پتا نہیں ہے کہ بین کتنا خطرناک آدمی ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اب یہ معاملہ پروفیشنل نہیں رہا پارسنل بن چکا ہے وہ بدلے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے اب دیرے دیرے پریشانیاں سب کی بہنے والی ہیں میں اب تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا میں یہاں سے جا رہا ہوں اگر معاملہ پروفیشنل ہوتا تو میں تمہارے ساتھ ضرور کھڑا رہتا مجھے اپنی جان نہیں گوانی اتنا کہنے کے بعد وہ نکل جاتا ہے اب کون کو بھی سمجھ میں نہیں آرہا کہ وہ کیا کرے اب ان کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے بین دوسری طرف ہم ریمنڈ کو دیکھتے ہیں یہی پر بین بھی بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ اس کے باقی ساتھی ہیں یہ سارے لوگ یوجنہ بنا رہے ہیں کہ کیسے ہی لوگ کون تک پہنچ سکتے ہیں اور اسے مار گیرا سکتے ہیں اب ان کی باتیں چلی رہی ہوتی ہے تب یہاں کا دوربل بچتا ہے ریمنڈ جا کر کے دروازہ کھولتا ہے تب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ڈیکوشٹا آیا ہوا ہے ڈیکوشٹا اندر آ کر کے بات کرنا شروع کر دیتا ہے بین سے تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ وہ بین کو پکڑنے نہیں آیا بلکہ اسے کچھ بتانے آیا ہے وہ کہتا ہے کہ اس معاملے کا پورا کا پورا شک جا رہا ہے میک پہ میک ضرور کچھ جانتا ہے بینڈی کے موت کے بعد جیسے ہی میں وہاں پر پہنچا وہاں پر میک بھی تھا جبکہ اس چیت سے اس کا کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے اتنا کہنے کے بعد ڈیکوشٹا یہاں سے نکل جاتا ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ ان سارے گینگسنس کو کوئی مار گی رہا ہے بین کو بھی سمجھ میں آ چکا ہے کہ ان کا اگلا ٹارگٹ کوئی اور نہیں بلکہ میک ہے یہ لوگ اپنی یوجنہ بنانا شروع کر دیتے ہیں لیکن نکلنے سے پہلے بین جا کر کے ملتا ہے اپنے بیٹے نیکولس سے اور اس سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ واپس لوٹ کر کے ضرور آئے گا اور وہ اس کے ساتھ رہے گا انہیں پتہ لگتا ہے کہ میک ابھی ایک ہوتل میں جانے والا ہے یہ لوگ پہنچ جاتے ہیں پارکنگ لوٹ میں اور وہیں سے اسے کیڈنیپ کر کے لے آتے ہیں اب میک ان کے قبضے میں ہے ریمن ٹارچر کرنا شروع کر دیتا ہے میک کو تاکہ وہ پوری سچائی انہیں بتا سکے کہ یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں اور قوان کہاں پہ ہے لیکن میک کچھ بھی نہیں بتاتا وہ ایسے ہی اسے ٹارچر کرتے رہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد ڈیکوشٹا کال کرتا ہے بین کے پاس اور میک کے بارے میں کچھ اور چیزیں بتاتا ہے کہ وہ کتنے سمیہ سے کام کر رہا ہے قوان کے ساتھ اور جتنے بھی ایمیگرنٹ سے آپ پر آتے ہیں ان سب میں ہاتھ ہوتا ہے میک کا اب سب کا شک یقین میں بدل چکا ہے کہ میک سب کچھ جانتا ہے قوان کے بارے میں یہ لوگ دوبارہ ٹارچر کرنا شروع کرتے ہیں میک کو میک کو حساس ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ ایسے ہی اسے ٹارچر کرتے رہیں گے وہ کبھی بھی اسے نہیں چھوڑیں گے تب وہ کہتا ہے کہ میں سب کچھ بتانے کے لیے تیار وہ کہتا ہے قوان ایک بہت اگھٹیا آدمی ہے وہ دنیا کے سارے غلط کام کرتا ہے چاہے وہ نشہ ہو چاہے حوص ساری طریقے کی چیزیں وہ پروائیٹ کرتا ہے بین کہتا ہے کہ آخر وہ کم کے پیچھے کیوں لگا ہوا ہے تب میک بتاتا ہے کہ ایک کم اس کی بیٹی ہے اس بات کو سننے کے بعد سارے لوگ آشار اچھاگید رہ جاتے ہیں بین کہتا ہے کہ مجھے قوان کہاں پہ ملے گا تب میک ایک جہاز کا نام لیتا ہے تب بین ریمنڈ کو کہتا ہے کہ اسے مار دو ہم اسے زندہ نہیں چھوڑ سکتے ریمنڈ اسے مارنے لگتا ہے تب ہی بین کے پاس اس کے ساتھی ٹونی کا کول آتا ہے بین اسے پوری بات بتا دیتا ہے کہ مجھے اس جہاز کی پوری جانکاری چاہیے کہ آخر کون سے کمرے میں مجھے قوان ملے گا ٹونی کہتا ہے کہ تمہیں پہلے جا کر کہ ٹیکوشٹا سے ملنا چاہیے وہ ایک ہاؤسپیٹل میں ہے اگر وہ ساتھ گیا یا پھر اگر اس نے ڈپارٹمنٹ کے کسی کو بھیجا تب ہمارا کام اور بھی آسان ہو سکتا ہے ان باتوں کو سننے کے بعد بین پہنچ جاتا ہے ہاؤسپیٹل اندر جاتے ہی وہ دیکھتا ہے کہ ٹیکوشٹا کی لاش پڑی ہوئی ہے اور نرس کی بھی وہ سمجھ جاتا ہے کہ کون کے لوگ اگل بگل ہی ہیں وہ بھاگتا ہوا آتا ہے نیچے اسے کون کے لوگ بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیتا ہے وہ ایک ایک کر کے ان سب کو مار رہا ہے وہ لوگ بھی اس پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں سب کو مارنے کے بعد جب وہ آخری آدمی کے پاس جاتا ہے تب وہ کہتا ہے کہ تم مجھے مار دو لیکن اپنے بچوں کو کبھی بھی نہیں بچا پاؤ گے تب بین اسے مارتا ہے اور بھاگتے ہوئے آتا ہے اپنے گھر پہ تب وہ دیکھتا ہے کہ کون کے لوگوں نے نیکولاس اور کم دونوں کو پکڑ رکھا ہے اور یہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں اب بین ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیتا ہے یہ لوگ بھاگتے جاتے ہیں اور بین ان کا پیچھا کرتے رہتا ہے اندادون چاروں طرف سے گولیاں بھی چلتی ہیں تھوڑی دیر کے بعد بین پہنچ جاتا ہے کار کے پاس وہ کار کے کانچ کو توڑتا ہے اور کم کو باہر نکالنے لگتا ہے کم باہر بھی چلی آتی ہے بین اسے بیٹھا لیتا ہے اپنے کار میں لیکن نیکولاس ابھی بھی ان کی یہ گاری میں ہے بین اپنی پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ اسے بھی بچائے مگر سارے لوگ لے کر کے بھاگ جاتے ہیں نیکولاس کو لیکن ابھی بھی یہاں پر کچھ لوگ بچے ہوئے ہیں جن کے پیچھے بین جانے لگتا ہے تب ہی کوان کے لوگوں کے کار میں آ کر کہ ٹکرا جاتا ہے ایک گیش ٹینکر اور ایک بہت ہی بڑا بلاسٹ ہوتا ہے سارے کے سارے لوگ مارے جاتے ہیں بین واپس چلا آتا ہے کم کو لے کر کے گھر پہ تب اس کی ملاقات ہوتی ہے ٹونی سے ٹونی کہتا ہے میرے پاس ایک بیڈ نیوز ہے ریمنڈ اور میکس ان دونوں کو بھی کوان نے ماروا دیا ان باتوں کو سننے کے بعد اب بین اور بھی زیادہ بھڑک جاتا ہے اور ٹونی کو کہتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے آج رات اس سارے ماجرے کو ختم کرنا ہے ہمیشہ کے لیے وہ ٹونی کے ساتھ پہنچ جاتا ہے اس جہاز پہ یہاں پر آتے ہی وہ سب کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے مارنے لگتے ہیں جیسے ہی کوان کو احساس ہوتا ہے کہ اس کے زیادہ تر لوگ مارے گئے ہیں وہ بھڑک جاتا ہے اور نکولیس کو باہر لے کر کے آتا ہے وہ جانتا ہے کہ اب صرف نکولیس ہی اس کی جان بچا سکتا ہے کوان کے ہاتھ میں ایک چاکو ہے جسے وہ رکھ دیتا ہے نکولیس کے گلے پہ اور دھمکی دینا شروع کر دیتا ہے بین کو لیکن بین نہیں رکھنے والا وہ ایک ایک کر کے مارنے لگتا ہے کوان کے ساری لوگ جیسے ہی کوان کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ بین اب اس پر بھی گولی چلائے گا تب وہ بھی اپنی بندوق نکال لیتا ہے یہ دونوں ایک دوسرے پر اندھا دھون گولیاں جلاتے ہیں کوان کو بھی گولی لگتی ہے اور بین کو بھی گولی لگتی ہے مگر بین کی حالت اتنی خراب نہیں ہے جتنی کوان کی ہے پولیس والے بھی یہاں پر آ جاتے ہیں انہوں نے پورے کے پورے جہاج کو سیج کر لیا ہے وہ بہت سمیہ سے کوان کو ڈھونڈ رہے تھے لیکن کسی کو بھی کوان کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں چل رہا تھا اب اس شہر سے لگ بھگ سارے کے سارے لوگ ختم ہو چکے ہیں جو غلط کام کرتے تھے اور یہ سب کچھ ہوا ہے بین کے قارب اسی کے ساتھ یہ فلم ہی پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستو ہماری آج کی یہ ویڈیو ہی پر ختم ہوتی ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تینکی